جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں میں ویڈیو کے مطلقہ کو ڈیٹیل سے بتا دوں میں ابھی یہ انونسمنٹ جو کی گئی ہے جوازات کی طرف سے ایک چیز میں بتا دوں جو بھائی پہلے سعودیہ میں رہ کر آ چکے ہیں کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے میرا ورسپ نمبر ہے یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو گائٹ کر دوں گا باگی ویڈیو کے مطلق جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوازات السعودیہ سعودیہ کے مطلق ایک بیسٹ نیوز ہے جی کچھ دن پہلے میں نے کہا بہت سے اور بھائیوں نے بھی جو یوٹیوب یا ٹک ٹاک کے اوپر آپ کے ساتھ یا آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہوگا کہ سعودی ریویہ ایک نیو ویزا متعارف کروا رکھا ہے اس کے مطلق جو تغازہ ترین سعودی جوازات کی طرف سے نیوز آ چکی ہیں اس سے آپ رہائش ڈال کر ابھی میں ٹکڑ رہائش کے مطلق اگر بیس کرنے بیٹھ جوں گا تو ویڈیو نمپی ہوتی جائے گی جس کے مطلق میں الحمدللہ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ عمرہ کیسے بائے کریں اور وہاں پر میں نے ایک ہوتلنگ کے مطلق بھی کچھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے آج سے تقریبا کچھ ماہ پہلے ہوتلوں کے قرائے کیا ہے بقاعدہ میں نے ایک راستے کیا مدینہ میں اور ایک روم لیا بقاعد دو ہمیں آپ کو پتہ ہے جہاں اگر چھوٹا مہنہ لیتے ہیں سائق آس عمل منزلی تو وہ بھی چھ سات اٹھ ہزار کے ریال میں اگر ہم لیتے ہیں جی آمل بغیرہ کا تو وہ بھی آٹھ نو ہزار ریال کے راون میں اگر سائق شاہنا یعنی بڑے مہنہ والاں کا کوئی لیتے ہیں تو وہ تس ہزار یہ تس ہزار ریال پلس میں ہمیں ویزا ملتا تھا وہ تو ہو گیا برک ویزا اس میں آپ نے ایک کام ابھی لگانا ہے آپ نے کام کرنا ہے اچھا یہ جو ویزا ہے اس میں آپ کا ار ویزے لگاتے ہیں یا وہاں پر آپ کا کوئی دوست اخباب بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی بات کر کے اسے بھی بیج سکتے ہیں اس کو کدھر بیجنا ہے مکتب سداد للسفریاد لکھا ہوتا ہے جہاں پر وہاں پر بیجتے ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ اس کی پکچر کر دیجئے گا وہ آپ کا پاسپورٹ وہاں پر دکھا کر ان سے بھی انفرمیشن لے سکتا ہے کہ یار اس بندے کا میں نے سعودی آر لینڈ کی ٹکٹ بک کرنی ہے تو اس آپ میں مجھے ویزا چاہیے اچھا اس میں سعودی آ دونوں میں سہولت ہے کہ یہ یہ آپ ایر بلو کی ٹکٹ لے لیں گے ان میں سہولت نہیں ہے ان دونوں اگر آپ سعودی آر لینڈ کی یا فرائی ناس کی آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں تو ان میں یہ سہولت ہے کہ آپ ساتھ میں ویزا بھی لے سکتے ہیں یہ ویزا نوے دن کا لگے گا یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن آپ کو رک رہا کیتنا پڑے گا میں ایک سکتا ہوں دیکھیں آپ نے ٹکٹ بائے کرنی ہے نا آپ نے سعودی آر لینڈ کے سمپل ٹکٹ لے لنی بس وہ آپ سے پوچھیں گے اگر آپ کا تو ویزا وغیرہ ہے یا کیا سیسین ہے تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ میں نے نائٹی سکھ سوٹ یعنی کہ فور ٹیک کا ویزا لینا ہے وہ بول دیں گے ویزا آپ کا یہاں سے آپ کے پیسے نہیں لے جائیں گے آپ سے آپ سے صرف ٹکٹ کے پیسے لے جائیں گے اور ٹکٹ آپ کی اوکے کر لیں گے جانے کی اور آنے کی رٹرن ٹکٹ آپ کی ہو جائے گی ویزا کہاں سے لینا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے سن لیں آپ نے جیسے ٹکٹ لینی ہے اس میں تین ائرپورٹ ایڈ کی میں گھوم لیں مکہ این مدینہ میں گھوم لیں آپ کی مرضی ہے اس میں جب آپ نے سعودی ریبیاں مثال کو طرف جدہ میں اترتے ہیں تو وہاں پر ایک الیدہ سے کاؤنٹر بنا دی گئے ہیں وہ ایک کاؤنٹر ہے دو ہے تین ہے اتنے میں ہے آپ کو سعودی بقیادہ قائد کرے گا وہ بولے گا آپ اس طرف چلے جائیں آپ کاؤنٹر پر جا کر لگیں گے وہ آپ کو بولیں گے جی جی آپ نے ان کو پاسپٹ دکھا نا آپ کے پاسپٹ کے اوپر کوئی ویزا نہیں لگا ہوا ہے وہ ادھر سے ایک سٹیمپ لگائیں گے 96 ویزے کی ویزا آپ کا لگے گا تین مہینے کا نوے دن کا ویزا لگے گا لیکن چار دنوں کے اندر آپ کو ریٹرن کرنا ہوگا اس میں یہ چیز آپ نوے دن سٹے نہیں کر سکے گے لیکن چار دن ان کے 96 گھنٹوں سے پہلے پہلے آپ کو واپس آنا ہوگا یہ چیز ہے آپ کو وہی پر ویزا لگ جائے گا ائرپورٹ کے اوپر آپ بعد میں مدینہ شریف میں زیادتے کریں مکہ میں چلیئے عمرہ کریں عمرہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں جدہ میں گھوم لے کسی عزیز وکارب سے ملنے ان سے ملنے اس کے بعد چار دنوں کے اندر اندر آپ نے واپس یعنی کہ 96 سورے آپ دو گھنٹے پہلے تین گھنٹے چار گھنٹے پہلے کی اپنی فلائٹ آپ کی اوکے ہونی چاہیے آپ ائرپورٹ پر پہنچیں اپنی فلائٹ میں بیٹھیں اور گھر واپس یعنی کہ ادھر سے اڑیں چار دن کے بعد آپ پاکستان میں واپس یا انڈیا میں واپس اور آپ نے ماشاءاللہ عمرہ بھی کر لیا مدینہ شریف کی زیادتیں بھی کر لی کسی جن کو دو ڈھائی لاکھ روپے دینے کی ضرورت ہے سیمپل سعودی ارلینڈ یا ناس ارلینڈ کی ٹکٹ بک کریں اور ساتھ میں اپنا آپ کا یہ ویزا خود بخود لگتے گا